یو پی آئی پیمنٹ بھارت میں بہت کومن ہو گیا ہے چھوٹے قسموں سے لے کر شہروں کے ہر گلی اور نکڑ پر یو پی آئی پلاتفارم جیسے گوگل پے، فون پے اور پی ٹی ایم جیسے آپ سے لیندین کیا جا رہا ہے یو پی آئی لیندین موبائل نمبر سے کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کئی موبائل نمبر کا ایک ڈجٹ بھی غلط ہونے پر پیسے غلط اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ہی ایسی گھٹنا ہو گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ غلطی سے ٹرانسفر ہوئے پیسوں کو واپس پا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس بارے میں وستار سے یو پی آئی پیمنٹ غلط اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے تو اس کے لئے گوگل پے، فون پے اور پی ٹی ایم جیسے تھرڈ پارٹی ایپ سے مدار نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو سیدھے اپنے بینک اکاؤنٹ میں سمپر کرنا ہوتا ہے جس بینک اکاؤنٹ سے آپ کا یو پی آئی پیمنٹ لنکھ ہوتا ہے ایسے میں اگر غلط اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو آپ کو سیدھے بینک کے کسٹمر کیئر پر جانکاری دینی ہوتی ہے ویسے زیادہ تر ماملوں میں کسٹمر کیئر بینک کو سیدھے میل کرنے کی جانکاری دیتے ہیں اپنی سممندید بینک کو میل کرنے پر زیادہ تر معاملوں میں سباندھان ہو جاتا ہے لیکن اگر میل سے معاملی کا نپٹان نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سممندید بینک برانچ وزٹ کرنا ہوگا حالکہ بینک برانچ وزٹ کرنے سے پہلے سارے ڈاکمنٹ جیسے میل پرنٹ آؤٹ کو ساتھ لے جانا ہوگا اس کے بعد بینک منجر ریپلائی کر کے بینک میں پیسے ریفنڈ کر سکتے ہیں ریزرف بینک آف انڈیا کے آدیش کے مطابق غلط اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے کی شکایت ملنے کے ساتھ سے لکھت پندرہ دن کے بھی تر بینک کو نپٹارہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسی میں غلط اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہونے پر جل سے جل سممندید بینک اکاؤنٹ اور بینک ادھکاری سے باتچیت کر لینا چاہیے اگر آپ کی طرف سے غلط اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پیسوں کو ویکتی خرچ بھی کر دیتا ہے تو نیم کی مطابق بینک کو آپ کا پیسہ ریفنڈ کرنا ہوگا جبکہ پیسے خرچ کرنے والے ویکتی کے بیلنس کو نیگریف کر دیا جائے گا دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں